ملک میں سیاسی گہمہ گہمی بانی ایمکیم الطاف حسین نے بھی خاموشی توڑ دی الطاف حسین کا لندن سے تہل کا خیز ویڈیو پیغام سامنے آ گیا الطاف حسین نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ آج 28 نومبر کو میرا کورٹ میں ٹرائل شروع ہو رہا ہے آپ سب نے دعا کرنی ہیں الطاف حسین نے مزید کہا کہ آپ سب نے حوصلے بلند رکھنے ہیں ہر قیمت پر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کبھی بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یاد رہے کہ بانی ایمکیم نوے کی دہائی کے آوائل سے لندن میں خودصاختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں بعد میں ان کو برطانوی شہریت دے دی گئی تھی لندن سے بقائدگی کے ساتھ اپنے کارکنوں سے سیاسی تقریب کے ذریعے الطاف حسین نے کراچی کی سیاست میں مطاہر ایک کردار ادا کیا آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بھئی بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر